ہمیں خوشیاں سمیٹنی نہیں چاہیئے خوشیاں بانٹنی چاہیئے دوہ ساٹھارہ کی خوشیاں ہم کیسے بانٹ سکتے ہیں خوشیاں بانٹ سکتے ہیں ہم بالکل ان کو خوشیوں میں یاد رکھیں جن کے پاس ایسا کچھ نہیں ہے جو خوشیوں کو سیلیبریٹ کر سکیں جس طرح ہمارے گھروں میں کس کی برثی ہے تو کیک آئے گا نیو یار ہے تو کیک آئے گا کچھ بھی ہے تو کیک آئے گا کیک مست ہے لیکن وہی کیک لوگ جو باہر شیشے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں جو نہیں بھائی کر سکتے اور وہ چھوٹی چھوٹی پیسٹریز لے رہے ہوتے ہیں اور اس کے بھی پیسٹس کر رہے ہوتے ہیں ہم ان کا بھی احساس کرنا چاہیئے ہمیں ان کا بھی احساس کرنا چاہیئے ان کی بھی جذبات ہیں ان کی بھی فیلنگز ہیں تو بالکل دوہزار اٹھارہوں کو اگر ہم یہ کہہ دیں کہ دوہزار اٹھارہ мы اپنے طور پر ہم اگر یہ کہہ دیں کہ یہ وہ سال ہے کہ احساسات کا سال ہے ہم نے دوسروں کا احساس کہا وہ کہتا ہے نا کہ انسان کی زندگی کی خوشی یہ نہیں کہ وہ کتنا خوش ہے بلکہ اس کی زندگی کی اصل خوشی تو یہ ہے کہ لوگ اس سے کتنا خوش ہے تو میں خال میں اس دو ہزار سال کو اگر ہم لوگوں کے احساسات کے لیے اور جذبات کے لیے وقف کر دیں تو کیا یہ اجسا ہوگا بڑی خوبصورت بات ہے آپ نے بھی کی بوشنہ نے بھی کی لیکن میں اس میں ایک چیز ایڈ کر لوں خوشی کے لیے کسی میٹیریل کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ کیک اور پیسٹی کے ساتھ خوشی کو اٹیچ کریں خوبصورت بات ہے خوشی ایک سمائل ہے اور آپ کی سمائل بھی کسی کی زندگی بدل سکتی ہے اور ہمیشہ خوشیاں میٹیریل کے ساتھ نہیں اٹیچ کرنی چاہیے یہ توقعات ہوتی ہیں یہ خوشیاں نہیں ہوتی اور اگر ہم اپنی چیز کسی کو پریزنٹ کرتے ہیں کسی کو گفت دیتے ہیں یا کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو وہ تو آپ اپنے لنکس کو مضبوط کرتے ہیں وہ آپ نے بہت خوشی جو ہے وہ آپ نے گفت کی اور سمائل کی بات کی تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے خوبصورت گفت ہی سمائل ہے اگر آپ اور ایک ایسا گفت ہے جو فری اپ کانسٹ ہے آپ بغیر پیسوں کے دے سکتے ہیں اور یقیدن اس کا کو دے اچھے اخلاق سے بات کرنا کسی سے سمائل سے بات کرنا اس کو رسپیکٹ دے کے بات کرنا بے شک وہ پوسٹ میں آپ سے نیچے ہے یا وہ بھی ہے اس کے ساتھ رسپیکٹ سے بات کریں وہ آپ سے چھوٹا ہے بڑا ہے جو بھی ہے صحیح اور اچھا بشرا میں آپ سے یہ بھی جانوں گا برداشت جو ہے نا ہماری سوسائیٹی کے اندر اور جب رسپیکٹ کی بات آتی ہے خوشیوں کی بات آتی ہے تو کہیں نہیں کہیں برداشت کے ایلیمنٹ میرے زہن میں آتا ہے نہیں ہمارے اندر بات برداشت نہیں کرتے دیکھیں ہم چھوٹی چھوٹی بات برداشت نہیں کرتے ہم جھگڑے کے موڑ میں آ جاتے ہیں لڑائی پر آ جاتے ہیں بس بدلہ لینے پر آ جاتے ہیں اچھا مجھے کسی دوست نے اس نے کہا کہ مجھ سے فلاں بندے نے بڑی زیادتی کی دوہزار ستارہ میں دوہزار ستارہ میں میں اسے بدلہ لوں گا اچھا مجھے اس کی بات میں بڑا مہ شوق ہوا کہ یار دیکھیں ہم کس طرف جا رہے ہیں ہم ایک نئے سال کا آغاز اس انداز سے کر رہے ہیں کہ ہم بدلہ لیں گے میں آپ سے جواب جانوں گا ایک کال میں لے لیتا ہوں اسلام علیکم اسلام علیکم جی سب ٹھیک ہے آپ اپنے نام بتا دیں شہر کے نام بتا دیں کہاں سے آپ نے کال کیا ماشاءاللہ آپ کو نیا سال بہت بہت مبارک آپ کو بھی بہت بہت مبارک کال کس شہر سے آپ نے کال کی شہر کے نام بتا دیں اچھا انشاءاللہ ضرور کوشش کریں گے چلے میں آپ کا شو تو پکا ہوں گے آپ کے لیے باقی ہے بہت اچھانا تھا ہم جائیں اچھا کچھ جانا چاہیں گی آپ گل سام سے جی پانچ چار انیس سو تراثی جی پانچ چار انیس سو تراثی نائنٹین ایٹی سری کافی پرانی آپ تو پچھوی صدی بھی دیکھ لی اچھا اور پورا نام ہمیرہ بتا دیں ہمیرہ علی بات کر دیں ہمیرہ علی جی ساہی وال سے آپ نے کال کی بہت اچھا لگے جی آپ تھوڑے دیر ہمارے ساتھ فون پر رہی گا گل سام شہد کچھ آپ سے پوچھیں جی گل سام امیرہ آپ کے جو پہلے رشتے آئے ہیں میرا خیال ہے کہ آپ کی میرے حساب میں شادی دوہزار چودہ میں ہو جانی چاہیے تھی آپ کے رشتے آئے لیکن آپ لوگ بہت باریک اور چھوٹی چیزوں میں فسے ہوئے ہیں اپنے ذہن کو نہ کھولیں بہت ساری چیزوں سے کمپرومائز کریں جن کا زندگی میں حقیقت میں کوئی نام نہیں ہوتا ہم ان چیزوں کو اپنی انا بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں کچھ باتیں اللہ پر بھی چھوڑ دیں آپ کی شادی کا سال ہے دوہزار اٹھارہ اگر یہ اس سال نہ ہوئی تو پھر سات سال کا گیپ ضرور آئے گا اللہ نہ کرے آئے اور آپ جون سے پہلے اپنے گھر چلی جائیں یہ ان کے دوہزار اٹھارہ میں ان کی شادی متوقع ہے اس کا مطلب ہے کہ باتیں کرتی رہیں گے 갈ے میں بہت rotation ٹھیکارہ آمین 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 آپ کرے کے بعد ہم نے اس چاہتے ہیں aslında ہم نے اس کی副 کہ اپنے گھیں گے اوہ ایک o یا کہ مدہ کی بات میں نے کبھی نہیں ٹھالی انشاءاللہ آپ کو خوبصورو سونگ سنائے سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں سوس کے شہر میں کچھ دل ٹھہر کے دیکھتے ہیں سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں سوس کے شہر میں کچھ دل ٹھہر کے دیکھتے ہیں موسیقی سنا ہے دل کو اسے تتلیاں ستاتی ہیں سنا ہے دل کو اسے تتلیاں ستاتی ہیں سنا ہے رات کو جگنوں ٹھہر کے دیکھتے ہیں سوس کے شہر میں کچھ دل ٹھہر کے دیکھتے ہیں سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں موسیقی 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 آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں سوس کے شہر میں کچھ دل ٹھہر کے دیکھتے ہیں سنا ہے لوگوں سے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں گل صاحب ایک بڑی اہم بات ہے میرے بات اور وہ ہے روئیوں کے اوپر کہ ہمارے روئی جو ہے نا ان کا کتنا کردار ہوتا ہے ہماری خوشیوں میں ہماری مسئلہ کے کامجابیوں میں جب ہم بات کرتے ہیں کامجابی کی جب ہم خوشی کی بات کرتے ہیں تو ہم توقع یہ رکھتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ بڑا اچھا اچھا بیو کریں لوگ ہمیں رسپیکٹ دیں لوگ ہمیں عزت دیں اور ہمارا اپنا روئیہ جو ہے نا وہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم بھی کسی کو رسپیکٹ نہیں ہم بھی کسی کی عزت کریں ہمارا اپنا روئیہ اس حوالے سے کتنا ہے بہت خوبصورت بات ہے ڈاک صاحب آپ کو شاید پتا ہے کہ نہیں میں کیونکہ موٹیویشنل سپیکر بھی ہوں صحیح اور میں یہ اکثر یہ بات کرتا ہوتا ہوں اصل میں نا محول سے بنتے ہیں یہ ساری چیزیں صحیح اگر آپ کا محول ٹھیک نہیں ہے تو آپ کا روئیہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا صحیح اچھا محول کے ساتھ جو روئیہ کریئٹ ہوتا ہے تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ سارے ہی ایسے ہیں صحیح جبکہ ہم خود اس ذینی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم دوسروں کو بھی ذینی مریض سمجھتے ہیں صحیح تو ہمیں اپنا محول بھی صاف ستھرا رکھنا چاہیے صحیح جس کی وجہ سے ہمارا روئیہ بھی خود بخود چینج ہو جاتا ہے صحیح میں اس کی ایک مثال لیتا ہوں صحیح کہ ایک میں نے کریکٹر بنایا ہے پاپ پھیجا صحیح وہ پڑھ لکھ جاتا ہے وہ گاؤں میں پھیجا ہی رہتا ہے صحیح لیکن وہ جب شہر میں آتا ہے نا تو وہ فضل دین بن جاتا ہے صحیح صحیح جب وہ تھوڑا سا اس محول میں جاتا ہے یا آفس میں ٹائل لگاتا ہے کوٹ پہنے لیتا ہے تو اف ایف دی بن جاتا ہوگا ہاں تو وہ اپنا وہ پھر ہمارا غلام محمد آپ نے آپ کو جیم کہلواتا ہے جی وہ ایف زید نے لکھنے شروع ہو بس وہ یہی بات ہے تو وہ کیا چیز چینج کی اس کے محول ایک آل کو اپنے پروریم کیسا بناتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم اسلام جی کھاں کھاں سے صحیح صحیح بہت بہت مبارک صحیح صحیح بہت بہت مبارک اپنا نام بتا دیں شہر کا نام بتا دیں کہاں سے آپ نے کال کی جی میں صدرہ بات کر رہی ہوں لاہور سے صدرہ آپ نے لاہور سے کال کی بہت شکریہ تینکو فور کالنگ اس کیا جانا چاہیں گے آپ کیا پوچھیں گے جی مجھے صرف سے پوچھنا تھا اپنے مستقی دن کے بارے میں جی ضرور میں ایڈلوں سے بننا چاہتی ہوں تو ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیسا رہے گا آپ اپنی ڈیٹ آف برچ بتا دیں آم 27 اگرس 1994 1994 1994 1994 کیا بننا چاہتی ہیں بننا چاہتی ہیں دیانر بوتی کانی بوتی ڈیزائنر پ Judith جی نمبر چھوڑ دیجین گنا African چیمáng اس کے لئے ایسا کوئی سٹینڈڈ نہیں ہے ایسا کوئی پیمانہ نہیں ہے اس لئے ویسے میں نے کہا صدرہ آپ اچھی ڈیزائنر بنے گی تھوڑی سی میند کی ضرورت ہے اور یکسوئی کی ضرورت ہے یکسوئی میں اس لئے کہتا ہوں کہ توجہ آپ کی پھر ڈیزائننگ پہ ہونی چاہیے رائٹ لیفٹ نہیں جانا کیونکہ آپ کو اور بھی بہت معاقب ملیں گے اور آپ کے اردگر جو لوگ ہیں وہ آپ کو بہکاتے رہتے ہیں کہ چھوڑو یہ نہیں یہ کرلو یہ نہیں تو یہ کرلو آپ نے پوری یکسوئی کے ساتھ یہ کام کرنا ہے کامیابی ملے گی انشاءاللہ بس سر کے پاس پیج بھی ختم ہوگی پیج اور اچھا آپ کا زہچہ پھر آفتر ریکارڈ نکالیں گے کیونکہ امین عباس کا اور میرا زہچہ بڑا لمبا چھوڑا ہونا ہے تو اس میں ہم پہتر یہ ہے کہ وہ اچھا ہودا ہودا آپ کا زہچہ میں بھی لائے نہیں پوچھو اچھا چلو یہ بھی ہودا کا میں نے بنا دیا ہودا کا بند گئے جلدی ہودا کا بتائیں اس کے بعد آج نئے سال کا پہلا دن آج روز نیوز کے صبح خیر پاکستان کی جام سے کیک بھی کٹا جائے گا تو ہم تو یہاں پہ کھا لیں گے تو آپ کے لئے ہم کیسے بھیج سکتے ہیں یہ بھی اچھا ہودا جو ہے نا سو کیوٹ اگر یہ تھوڑا سا پڑھ لیتی اور اپنی تعلیم کی طرف توجہ دیتی تو یہ ایک بہت بڑا نام پیدا کر سکتی ہے اگر یہ شو بزنس میں آگئی ہیں تو پوری توجہ کے ساتھ شو بزنس میں رہیں کامیابی ہوگی اپنی بات کیا کریں لوگوں کی باتیں کام سکتے ہیں لوگوں کی باتیں زیادہ سنتی ہیں دیکھیں یہی بات وہی ہوئی نا دیکھیں جی زبردہ اس بات جی امین عباس صاحب میرے پڑوسی ہیں گانے بھی چھنا رہے ہیں امین عباس صاحب نے بڑی محنت کی ہے اور بہت محنت کی ہے میں اگر وہ بتانا چاہوں تو یہ رونے لگنے بلکہ یہ بھی رونے لگنے چھو رواہوں نہیں ہے اج پہلا دیار ہے اج توسری سب نحصہ ہوتا بہت رہے ہیں امین عباس کے لیے نا دون اور اٹھارہ بہت اچھا رہے گا اور اس کو بڑے اچھے کانٹریکٹس ملیں گے اور یہ بہت رکھی کرے گا روز نیوز کے صبح خیر پاکستان کی جانت سے آپ سب کو جی نیا سال مبارک اور اس کے ساتھ ساتھ ایم ڈی روز نیوز اور چیف اڈیٹر روزنامہ پاکستان جناب سردار خان نیازی صاحب کی جانے سے بھی آپ سب تمام دیکھنے سننے چاہنے والوں کو نیا سال بہت بہت مبارک ہو تو آج ہم آپ نے صبح خیر پاکستان مورننگ شو میں نیا سال کا کیک جو ہے وہ کٹنے جا رہے ہیں اور اس دعا کے ساتھ کہ خدا کرے کہ میرا اور آپ کا یہ سال ہم سب کا ایک اچھا سال ہو خوشیوں بھرا یہ سال ماری زندگی میں بہت ساریاں خوشیاں لے کرے ہم آج کیونکہ پہلے دینے تو آج سے خدا ہم خوشیوں کے خوشیوں پر بات کریں گے آج ہم امیدوں پر بات کریں گے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ دوہزار اٹھارہ جو ہے یہ ہم سب کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے روشن پاکستان کے لیے اور تعمیر پاکستان کے لیے انشاءاللہ سنگی میل ثابت ہوگا تو میرے خواہل میں کیک جو ہے وہ کٹیں ہیں اور کیک کٹیں گے ہمارے جو جرنل مینیجر ہیں جناب شفیق صاحب اور ان کے ساتھ مرکیٹنگ مینیجر جناب سعید آصف علی شاہ صاحب کیک کٹیں گے اور اس کی ساتھ ہی جو ہمارے سب پاکستان دنگیف ہے وہ افتحان کو پہنچے گا اچھا یہ عریشہ عریشہ بھی ہمارے ساتھ ہے عریشہ شفیق آج شفیق صاحب اس کی برڈے بھی ہے تو عریشہ ہیپی برڈے ٹو یوں ہیپی برڈے تو آج تو شفیق صاحب آپ آگے آج ہیں اور شفیق صاحب جو ہے وہ کیک کٹ رہے ہیں آج ہیں جی روز نیوز کے صبح خیر پاکستان کی جانب سے خدا بھی آج ہیں جی ایٹین کے درمیان زبردست بانترابی 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 بانتراب موسیقا چلو یہ سوچیں ہم آج ملکی موسیقا چلو یہ سوچیں ہم آج ملکی موسیقا چلو یہ سوچیں ہم آج ملکی جو اس زمین سے کیا تھا ہم نے وہ اہد کیا ہم نبھا رہے ہیں وہ اہد کیا ہم نبھا رہے ہیں چلو یہ سوچیں ہم آج ملکی موسیقا 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 موسیقی